لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور مسئلہ اس زمن میں دیکھ لیتے ہیں کہ خوابند معجل کی ادائیگی نہ کر سکے یعنی ایسا مہر جس کی فوری ادائیگی تیپ آئی ہو اس کو کہتے ہیں معجل میم عین جیم لام معجل ٹھیک ہے آپ نے اکثر نکاح میں یہ الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ فوراً ادائیگی یا تاخیر سے ادائیگی تو اگر تو وہ معجل ہے کہ فوراً ادا کیا جانا چاہیے اور خوابند معجل کی ادائیگی نہ کر سکے تو عورت کو جماع سے پہلے فسق کا حق حاصل ہے ایسا نہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا نہیں اس کو حق حاصل ہوگا عورت کو کیونکہ ایک بات تیہ ہوئی تھی ایک شرط تیہ ہوئی تھی کہ فوراً ادا کیا جائے گا اور اس نے فوراً ادا نہیں کیا تو اب عورت کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ چاہے تو اس کو فسق کر لے اس کو حق حاصل ہے لیکن دخول کے بعد اگر تو جماع ہو گیا یعنی معجل تھا اور اس نے معجل ادا نہیں کیا اور عورت نے دخول سے قبل فسق بھی نہیں کیا اور جمع ہو گیا تو اب دخول کے بعد فسق کا اختیار عورت کو نہیں ہے بلکہ اب عقد پختہ ہو گیا ہے اور مہر معجل مرد کے ذمہ ثابت ہو جائے گا اب وہ اس مرد سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اب تو مہر کا ادا کرنا مرد کے ذمہ ثابت ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ علماء نے یہاں بیان کیا ہے ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ مرد حضرات بڑا ظلم کرتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات کو بیوی سے مہر معاف کروا لیتے ہیں زبردستی یا پریشرائز کرتے ہیں یا پھر ایسے لارے لپے دیتے ہیں کہ وہ معاف کر دیتی ہے اور مقصد ان کا اپنے پیسے بچانے ہوتے ہیں اگر تو کوئی مجبوری آگئی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی کبھی ایسے ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ان صورتحال میں تو اور بات ایک ہوتا ہے کہ جان بوچ کر ایسے کرنا تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بعض حضرات تو اس حد تک اتر آتے ہیں کہ معاذ اللہ دھمکیاں دیتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر معاف نہیں کروگی تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا یہ سارے گناہ ہیں ایک غلط کام ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے جب ایک بات تیہ ہو گئی ہے تو اس پر قائم رہنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں